اسلام علیکم آج جو عمل میں آپ کے لئے لے کر رہا ہوں وہ بڑا ہی پاورفل اور مجرب عمل ہے یہ جو آیت کریم آپ کو سکرین پر نظر رہی ہے اس کے فائد ہی فائد ہے اگر کوئی ایسے ہی پڑے گا تو بھی فائدہ جیسے پڑے گا اس کو فائدہ ہے فائدہ ہے یہ دعا ہے حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جس مقصد کے لئے بھی پڑیں گے انشاءاللہ کامیابی ملے گی جس حاجت کے لئے پڑیں گے انشاءاللہ پوری ہو جائے گی تو اس کا یہ ہے کہ اس کی ذکاعت ادا کرنی پڑے گی پہلے پھر آپ اس کے عامل بن جائیں گے اور اس کے بعد جس مقصد کے لئے پڑیں گے اگر ایسے یہ سو پرسنٹ فائدہ دیتا ہے تو ویسے ذکاعت ادا کر کے آپ کو دو سو پرسنٹ فائدہ ہو گئے انشاءاللہ تو اس کی ذکاعت ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی وقت مقرر کر لیں جس وقت کہ آپ ایزی ہوں پھر وہی وقت ہوگا پھر اس کی تعداد مقرر کر لیں کہ آپ نے کتنی تعداد روزانہ پڑنی ہے پھر وہی تعداد رہے گی نہ اس سے زیادہ ہے نہ اس سے کم کوئی کمیں بیچی نہیں ہوگی نہ ہی وقت آگے پیشے ہوگا جو وقت آپ مقرر کریں گے وہی وقت روزانہ وہ اسی وقت میں پڑنا پڑے گا اس کو آپ نے سوال لاکھ بار پڑنا ہے ایک لاکھ پچیس زار بار ایسا نہیں کہ آپ کسی کو شامل کر کے پڑے یہ پڑائی آپ کو اکیلے ہی کرنے پڑے گی بلا نگا کرنا ہے وقت جو مقرر کریں گے وہی وقت رہے گا اس سے آگے پیشے نہیں کر سکتے جو تعداد آپ مقرر کریں گے وہی تعداد رہے گی آپ بیٹھتے ہیں کسی بھی وقت جو آپ کو پتا ہے کہ یہ وقت میرے لئے آسانی ہے تو سوال لاکھ بار اس کو پڑھ لیں گے اس کی ذکاعت ادا ہو جائیں گی اس کا کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں آپ کو سو پرسنٹ فائدہ ہوتا ہے جب آپ اس کی ذکاعت ادا کر چکے ہوں گے تو دو سو پرسنٹ فائدہ ہوگا انشاءاللہ اور آپ دوسروں کے لئے بھی اگر آپ کو کوئی پریشان نظر آتا ہے اس کی مدد کے لئے بھی یہ وظیفہ دے سکتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس میں تاثیر زیادہ ہوگی روحانی لحاظ سے ڈبل ہو جائے گی تو اس طرح سے آپ اس کی ذکاعت ادا کر دیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو ایک سو گیارہ مرتبہ روزانہ ویرد میں رکھیں تاکہ عمل قابو میں رہے ایسا نہیں کہ ذکاعت ادا کی اور بھول گئے روزانہ ایک سو گیارہ مرتبہ دن میں کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں پھر جب آپ پڑھنا چاہیں اولہ ہر گیارہ مرتبہ درود شریف کے ساتھ ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھیں بہت ہی مجرب اور بہت ہی پاورفل عمل ہے دنیا کی کسی بھی مشکل یا مقصد کے لئے کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی آپ نخیار رکھیں دوہوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ